ملک کے دوسری زلہ کی طرح زلہ ٹوبا میں بھی کشمیر الیکشن کے سنسلے میں پولنگ ہوئی زلہ ٹوبا میں رہائش پزید دو سو کشمیریوں نے اپنا حق رائے دہین تہائی ازادانہ محول میں اپنے پسندیدہ امیدوار کے حق میں استعمال کیا زلہ انتظامیہ کے جانب سے پولنگ کے موقع پر سکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے تھے ڈی سی ٹوبا عمر جویر نے ڈی پیو ٹوبا رانو عمر فروغ کے ہمراہ کشمیر الیکشن کے سنسلے میں پولنگ سٹیشنوں کا دھورہ کیا انتظامات کا جائزہ لیا ایسی ٹوبا زہا شاکر نے دونوں افسران کو بریف کیا ڈی سی عمر جویر نے اسکیورٹی انتظامات دے کر انتنان کا اظہار کیا پولنگ کامل بغیر کسی وقفے سے صبح آٹھ بجے شروع ہوا اور شام پانچ بجے تک جاری رہا دو سو ووٹوں میں سے ایک سو پینٹیس ووٹ کاسٹ ہوئے جن میں میل ستتر اور فی میل اٹھاون ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے جبکہ زیلہ ٹوبا میں فیل میل کے ستاسی ووٹ تھے اور میل کے ایک سو تیرہ ووٹ رجسٹر ہیں کشمیر الیکشن کے موقع پر ایک ضعیف مزور کشمیری خاتون جبکہ ووٹ کاسٹ کرنے آئی تو سب انسپیکٹر سید اکمل شاہ نے مذکورہ مزور کشمیری خاتون کو گود میں اٹھا کر اسے ووٹ کاسٹ کروایا اور پھر گود میں اٹھا کر واپس گاڑی تک چھوڑنے گیا سب انسپیکٹر اکمل جمال شاہ کے اس عمل سے پولیس کا عوام میں امیج انتہائی بھلاند ہو گیا عوامی سماجی تنظیموں کی جانب سے سب انسپیکٹر اکمل جمال شاہ کو خراج تحسین دینے کا لامتناہی سنسلہ شروع ہو گیا پولنگ اسٹیشن کے دورے کے موقع پر ڈی پیو ٹو بارانہ عمر فاروق نے خود بھی سب انسپیکٹر اکمل جمال شاہ کو شاباز دی اس موقع پر پی آر او اے ایس آئی محمد عطا اللہ بھی موجود تھے